اسلام علیکم بہنوں اور بھائیوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے تو موسم ایستہ ایستہ تھنڈا ہو رہا ہے آج بھی ہوا خوب چلی شمال کی جانب سے سورج تقریباً ایک گھنٹہ باقی ہے تو بہت سے میرے بہنوں اور بھائیوں نے کامٹس میں کہا تھا کہ اسکر بھائی جانوروں کا جو آپ نے بڑا ہے اس کی روٹین بھی شیئر کریں کچھ ان کا اندر کا انتظام دکھائیں تو آج وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ آج سپیشلی میری پسند کی فیورٹ ڈیش من رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں سیدھا بیگم صاحبہ کے پاس تو بھائیس کو نئی کھرلی پر لے کر آیا ہوں جو ہم نے پچھلے دنوں بنائی تھی کیونکہ یہ جگہ تھوڑی زیادہ ہے اس لئے آرام سے ادھر یہ چارہ کھا سکتی ہے تو بچڑا اور باقی جو جانور ہے کھا رہا ہے چارہ سب جانوروں کو چارہ ڈال دیا ہے بکنیوں نے سے ختم بھی کر دیا ہے تو تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے باقی ہیں ان کو اندر باندھنے کے لئے تو وہ بھی آپ کو تھوڑی ہی دیر میں نظر آئے گا ڈیڑھ گھنٹے بعد اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب کھر کریے سویں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جان ہم نانو اببو کے گھر کب جا رہے ہیں نانو اببو تو ہے نہیں ہم کب کھر کرتے ہیں کسی سے پاس جائیں گے کیا ہوا خیروں نے لگ گئی برحال کر دیا ہے اپنا ہم نانو اببو کے در میں رہے تھے تو میں اس لئے میری بات سنیں یہ اللہ کی مرضی کے کام ہوتے ہیں ایک دن ہر کسی کو چلے جانا ہے تو بچوں کی بات بھی سے یہ ان کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں کہ ان کے نانو اببو وہ بات کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تو چلے جگ گئے ہیں جہاں سے تو ان کا ایک ذہن میں وہ لفظ پکا ہوا ہے کہ نانو اببو کا گھر نانو اببو کا گھر تو انہوں نے تو یہی لفظ کہنا ہے نا آپ کو جب بھی جانے کے لئے تو آج سالن نہیں بنانا کیا بیٹیاں بنا رہی ہیں تو چلو ریلیکس ہوگی اپنے کچن میں چلتے ہیں آجو تو کہاں تک بنا لیا ہے بیٹیوں نے سالنے کچھا ابھی تو آلو ڈال دی ہے میتھی میں اس کو تڑکا لگانا ہے بس تو سالنہ بارہ پیار بیٹیوں نے سالنہ بڑھا کھا ہے آلو مکمل کرے میں آٹا گھنٹ لے کیوں ہیہ نظرạnh هذا ہے آلو مکمل کرے میں آلو مکمل کروں ہیہ نظرک Psalیں یہ دیکھئے ساکیب کے کام کے ریڈی بھر کے ادھر چھوڑ کی طرح گیا ہے کہتا ہے اب وہ خود آئے گا خود اس کو بکھیرے گا کیونکہ تہم ابھی دھوڑا ہے ہمارے پاس تو ہمارا خوش کرنے کا باڑا خوش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خوش گوپا جو ہوتی ہے وہ ہم لے آتے ہیں پاہ سے اس کو بکھیر دیتے ہیں دن کو شام کو بکھیر ہوئی ان دوپہر کو سوک جاتی ہے دھوپ میں پھر اس کو ایسے گیلی جگہ پر تاکہ جاندروں کو آرام بلے تاکہ جاندروں کو بکھیر ہے ہمارا دور پر بھی تھوڑی سی بکیر دینی میں در سے لیا ہوں ریڈیو ڈاکر ہمارا دور کچھنوارا پرانا دور سائیڈ میں رکھ دیا ہے تاکہ توڑی ہمارا بکھرے نا ساکیب کنے رہے میں تو بیگم صاحبہ کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں سفر کیا کرو تو جب بھی بیگم صاحبہ کو ان کی یاد آتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنس ہوا جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے باقی جتنے بھی رشتے ہیں اس کا مقابل نہیں کر سکتے سہے بہن ہو بھائی ہو میاں ہو وہ کہتے ہیں ماں باپ سے میں کہتے ہیں ماں باپ نہ ہو تو میں کہتے ہیں ہاں ہاں صحیح بات ہے پہنچے ہو کتنا ٹیم ہو گیا پانچ بچ کے چھے منٹ پانچ بچ کے چھے منٹ تو چھے بچے جانبار اندر کرنا ہے یاد کرنا اچھا آج بتائیں کیا کرنا ہے آج برطر یوز نہیں کرنا ہم اپنا سٹائل جو بلیج سٹائل ہوتا ہے اکثر سرسوں کا ساغ ہو کوئی بھی پالک کا ساغ ہو تو ہم اسے روٹی کے اوپر ہی کھاتے ہیں بلیج میں آپ جدر بھی دیکھیں گے گاؤں میں تو لوگ روٹی کے اوپر ساغ یوز کرتے ہیں بعض میرے بہن بھائی بولتے ہیں کہ آسکر بھائی آپ برطروں میں ڈال کر کھایا کریں تو ان کی بات بھی صحیح ہے لیکن جیسے ہمارے باؤ اجداد کرتے آ رہے ہیں تو ہمیں مزہ اسی میں آتا ہے کہ روٹی کے اوپر تھوڑا سا ساغ جو ہے نا رکھ کر ہم کھا لیتے ہیں سیدھیوں کے بیٹھو بسم اللہ یہ ساکر پورت ہے بسم اللہ کھا لیتے ہیں تھوڑا ٹھنڈا ہوگے تو اس کو گرم چیز کبھی بھی استعمال کریں آپ چلیں بسم اللہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگے تو تھوڑا ٹھنڈا ہوگے تو اس کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو آمل ٹھنڈا ہوگے تو تھوڑا ٹھنڈا ہوگے تو ہمیں آجا 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 آرام سے دیکھیں تیرا بھلا اجا بھی آجا 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 ایک منٹ ایک منٹ آجا بھی تو بکریاں بھی ساتھ میں آگئی ہیں بڑے جانواری در مکمل یہ دیکھئے تھوڑی کھیل کود کریں گے پھر آرام سے بیٹھ جائیں گے تو یہ جگہ ہمارے پاس اضافی تھی اس لیے یہ جانوروں کی توڑی یہاں پر جمع کی ہے بکریوں کے ساتھ کیونکہ سرکیوں کے موسم میں اگر توڑی باہر رکھیں تو یہ خراب ہو جاتی ہے ایک تو دھوند وغیرہ اب شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو کھلی توڑی ہم جو پہلے گندم کی سیزن میں رکھتے ہیں وہ اس کی لپائی کر کے رکھتے ہیں جب اس کو گھر لے کر آتے ہیں تو اندر ہی رکھتے ہیں کمرے کے اندر کیونکہ ادھر لپائی باہر رکھیں پھر لپائی کریں اس لیے اندر ہی رکھتی پانی نہیں لگے گا یہ وائٹ کلر کی ساتھ ستری رہے گی ایسے یہ کپڑا بھی اندر سے مکمل یہ سیل کیا ہوا ہے میں نے اور باہر والا کپڑا بھی جو ہے نا یہ ڈور میں یہ ادھر اوپر اس کو بھی بند کر دیں گے تو کچھ بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ اندر ہوا کے لئے اکسیجن کے لئے تو اکسیجن اسے کپڑے کے اندر سے نکل جاتی ہے تو آج کا کام کاری ختم کر کے سب اندر آگئے ہیں کیونکہ سردی اس ٹیم ایسے پہ ایسے پہ اس میں اضافہ ہوتا ہے پھر رات کے دس بجے کے بعد تو پوچھے مت فرم سردی ہوتی ہے ارزنائی کے بغیر بیٹھا نہیں جا سکتا یا سویا بھی نہیں جا سکتا ایسے سامنے ابھی بکم سہبہ تھوڑی دیر میں کھانا تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا تو چائے بنائے گی سردی میں چائے پینی چاہیے چاہے تو میں سے بھی آپ پینے ہیں چاہے سچے جاتے ہیں انشاءاللہ ہماری یہ کام کاج آپ کو پسند آئیں گے اور ہمارا جو بلوگ ہوتا ہے ہم اپنے جتنے بھی کام کاج آپ کو دکھاتے ہیں تو ہمارا ڈیلی کا یہ معبول ہوتا ہے کھانا بنانا ہو چینوروں کا کام ہو یا کھیتی باڑی کا کام ہو چارے کا کام ہو تو ویلیج میں اکثر آپ کو ایسے ہی کام ملیں گے ویلیج میں ہوتا بھی یہی ہے جانور ہوتے ہیں کھیتی باڑی ہوتی ہیں رہن سین بھی چینج ہوتا ہے ویلیج کا تو میں آپ سب کے لئے دعا کو ہم جہاں ہیں خوش رہے بات رہے ہیں کوئی تو درداب تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظہ万 میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیت تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حفظہ万 دلات دی آپ کے رشددار آپ کے دوست آپ کے حفظہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظہ万 میں رکھیں جو پردہ اس بندرے پہن پائی ہیں اگر کسی بھی دکتر قلید میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مزدور بھائی اللہ کرونامی سیاتھ و تندستی والی زندگی دیں تو ابھی تک بستر بیگم صاحبہ نے نہیں ڈالے چار بھائی کے اوپر کیونکہ چائے کا میرے خیال میں دلار کر رہی ہے بچے گر رہے ہیں بچوں کی عوال آپ کو سنائی دے رہے ہوگی تو آپ سے اجانت چاہیں گے انشاءاللہ کاریک نئی ویڈیو کے سب دوبارہ آپ کے سامنے پیدا مازر ہوں گے اس وقت تک آپ سے اجانت چاہیں گے اللہ حافظ